نئے پاکستان کے ساتھ نئے پنجاب کی تیاری بھی شروع نئی نویلی پنجاب اسمبلی کے 354 نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب آج ہوگا سپیکر کے لیے پی ٹی آئی کے چہدری پرویز الہی اور نون لیگ کے اقبال گجر آمنے سامنے ڈپٹی سپیکر کے لیے تحریک انصاف کے دوست محمد مزاری ان کے مدد مقابل نون لیگ کے ملک وارس کلو پی ٹی آئی کے نامزن سپیکر پنجاب اسمبلی کی آج نیب میں بھی طلب ہی آمزن سے زائد اساساجات کا کیس نیب حکام نے چہدری شجاعت اور پرویز الہی کو آج صبح گیارہ بجے طلب کر لیا ایز گارڈ کمپنی کیس کی تحقیقات کا بھی دائرہ وسیع نیب نے امریکہ میں تاینات پاکستانی سفیر علی جہہنگی صدیقی کو ستائیس اگست کو بلا لیا کپتان کے کھلاریوں کی سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخابی میچ کی بھرپور تیاری فلیٹیز ہاٹیل میں صبح پارلیمانی پارٹی کا اجلاس شاہ محمود قریشی بولے پنجاب میں پی ٹی آئی اور اتحادیوں کو وحضہ اکثریت مل چکی پرویز الہی تجربہ کار سیاستدان ہیں اسمبلی بہتر انداز میں چلائیں گے عبدالعلیم خان کہتے ہیں گورنر ہاؤس کو گرانیں گے نہیں بلکہ خرچہ کم کریں گے جو کہتے تھے حکومت دو سال نہیں چلے گی انہیں صدمہ ہوگا پنجاب میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب پیپلز پارٹی کا راہے فرار اختیار پیپلز پارٹی کا آج کے انتخابی عمل سے دور رہنے کا فیصلہ انتخاب میں پی ٹی آئی اور نون لیگ کو ووٹ نہیں دے گی محول کو بہتر بنائیں گے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے سپیکر کا انتخاب ہو جائے تو وزیرعالہ کا اعلان بھی ہو جائے گا پی ٹی آئی کے نامزل سپیکر چہدری پرویز الہی کہا ایوان میں کالی نیلی اور پیلی پٹیاں چلتی رہتی ہیں جس رنگ کی مرضی باندھ لیں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے نون لیگ کی حکمت عملی تیار حمزہ شہباز کی زیر صدارت نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس حمزہ شہباز کہتے ہیں پوری کوشش ہوگی تحریک انصاف کے امیدوار کو شکست دیں بردی والوں کا احترام کریں گے اور شہریوں کا احترام کروائیں گے تھانوں میں تھانے داروں کا چیک انڈ بیلنس ہوگا کرپشن ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے پارٹی میں کوئی بھی وزیر یا گورنر کرپٹ ہوا تو احتصاب ہوگا نامزد گورنر پنجاب چہدری سرور کا پلیٹیز ہوتیل میں تقریب سے خطا رفیق رجوانہ ہو گئے روانہ مصطافی گورنر پنجاب سٹاف سے الویدائی ملاقات کے بعد گھر چلے گئے بولے نون لیگ کی قیادت نے مجھ پر جو اعتماد کیا اس پر پورا اترنے کی کوشش کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام کا اعلان عمران خان خود کریں گے تعلیم اور صحت تحریک انصاف کی اولین ترجی ہے تیسری بار جمہوری تحریکے سے اقتدار کی منتقلی ہوئی ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو چوہدری پرویز الہی سے بھی ملاقات سپیکر کے انتخاب کی حکمت عملی پر مشاورت اس میں کوئی شک نہیں حکومت کے لیے چیلنجز ہیں پنجاب میں صحت اور تعلیم کے حالات خراب ہیں مضبوط اپوزیشن حکومت کو سیدھے راستے پر رکھتی ہے لاہور نیوز کے پروگرام تماشا میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو آزاد رکن جگنو موسن نے بھی حلف اٹھا لیا عوام کی خواہش پر حکومت بنانے والوں کا ساتھ دوں گی جگنو موسن کی گفتگو چیرمن پی سی بی نجم سیٹی بی اہلیہ کے ہمراہ پنجاب اسمبلی آئے آپ پر الزامات لگ رہے ہیں صحافی کا نجم سیٹی سے سوال وقت کہتا ہے انتظار فرمائیے نجم سیٹی کا جواب یوم ازادی کے موقع پر لیبرٹی مارکیٹ میں سرعام ہوائی فائرنگ ڈی آئی جی آپریشنز کا نوٹس ایس پی مارڈل ٹاؤن کو مزیمان کی گرفتاری کا حکم ڈالفن اور پیرو فوس سب ناکام شہری لٹنے لگے سامن آباد میں گن پوائنٹ پر ڈاکو شہری سے مورسائیکل چین کر فرار اربنسپورہ کے علاقے میں گاڑی چوری کی واردات لاہور نیوز نے واردات کی سیسٹی بھی فوٹیج حاصل کر لی ساندھا میں چندہ نامی شخص کی سحیل ارف مٹھو پر فائرنگ کا معاملہ فائرنگ کی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی جند روز قبل ملزمان چندہ اور یاسر نے سحیل پر فائرنگ کی پولیس نے ملزم چندہ کو گرفتار کر لیا جبکہ دوسرا ملزم یاسر تحال مفروض ڈیفنس بی کے علاقے سے گھر سے چینی باشندے کی لاش برامت گھر میں تین غیر ملکی خواتین بھی رہائش پذیر تھی علاقت کی وجہ سامنے نہیں آئی فوس مارٹم سے حقائق سامنے آگئے اے ایس پی ڈیفنس بی اکران شہر میں دہشتگردی کے خدشات اور امن و امان کی صورتحال یقینی بنانے کے لیے سیٹی دویجن پولیس متحرک شہر کے مختلف علاقوں میں سیٹی دویجن پولیس کا سرچ آپریشن دورانے آپریشن ہاٹیلز راؤں ہاٹیلز میں بھی تھیرے ہوئے متعدد افراد کی چیکنگ ہی گئی پولیس نے متعدد افراد کے بائیو میٹرک سسٹم سے سناختی کوائف کی جانس پر تال بھی کی پیرا گاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی کیس کی تحقیقات جاری خاجہ برادران نیب میں پیش نہ ہوئے اسمبلی جلاس کے باعث ساد رفیق پیش نہیں ہو سکتے وکیل حارس سوہل نیب میں پیش ساد رفیق کو دوبارہ طلب کیے جانے کا بھی امکان عامدن سے زائد اساس اجاد کا کیس لیگی رہنما سیف الملوک خوکر نیب میں پیش پنجاب پولیس میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں دی آئی جی بابر بخت قریشی بھی نیب میں پیش بابر بخت قریشی کو بطور سابق دی آئی جی اسٹیبلشمنٹ بلایا گیا ٹیم ایشیا کپ میں اچھا پرفارم کرے گی کپتان قومی ٹیم سرفراز احمد پرازم عمران خان کے وزیراعظم بننے پر فرکٹ میں بہتری آئے گی فرکٹ کلب کا شروع ہونا خوش آئند ہے سرفراز احمد کی گفت بول درخت لگاؤ ماحول کو سرسبز بناو قومی کمیشن برائے بین المذاہب کے رہنماؤں نے آرچ بشپ ہاؤس میں امن کا پودا لگایا وکلا برادری کا سیشن کورٹ میں پودا لگا کر شاجرکاری مہم کا آغاز بکر منڈیوں میں نہ جیب تراشوں کا خطرہ نہ چوری کا ڈر خریداروں اور بیپاریوں کی سہولت کے پیشن ازر بکر منڈی میں آرزی بینک قائم کر دیا گیا آرزی بینک ایدال ازہا کے تیسرے روز تک قائم رہیں گے مویشی منڈیوں کی رونکیں اروج پر پہنچ گئیں شاہپور کانجرہ کی منڈی میں ببلو اور سامل کے چرچے ہو رہے ہیں لاد پیار سے پالے جانوروں کے مالکان کے بھی نخرے مومانگی قیمت وصول کرنے کی زید خریداروں سے بحث تقرار موسیقی اور لولی ووڈ کا عید پر پاک فضائیہ کو خراجے کے حسین فلم پرواز ہے جنون سینما گھروں میں دھوم مچانے کو تیار فلم کی کاس تک شہری مہم کے لیے لاہور پہنچ گئی موسیقی موسیقی